ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری کیٹس بھی ٹھیک ہیں اور ٹیپو بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہے تو آئیے آج کی پیاری سی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپو کے ساتھ میں آج آپ کو دکھاؤں گا کہ مجھے ہینڈشیک بھی آتا ہے مجھ سے کوئی سلام لے تو میں اس کے ساتھ سلام لیتا ہوں ماشاءاللہ سے ٹیپو اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اس کے ساتھ ایک دو بار جو بھی کام کر لو فوراں سے وہ سیکھ جاتا ہے اور وہ ہی کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ میں اس کے ساتھ میں نے ایسے ایک دو دفعہ اس کے ساتھ سلام لیا اور میں نے اس کے کہا کہ جیسے پہلے ہائی فائیب سکھایا اس کو اب میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے میں نے کہا ٹیپو سلام لو اسلام علیکم اور یہ آگے سے ہاتھ اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے اتنا کیوٹ ماشاءاللہ لگتا ہے یہ دیکھیں کیسے جائزے میں کہہ رہی ہوں اسلام علیکم اور وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے اسلام علیکم اچھے لب علیکم اچھے لب علیکم بچ میں نے لینا ابسلام بچ اچھے لب علیکم اچھے لب علیکم فالیکم اچھے لب اچھے لب علیکم فالیکم اچھے لب یہ ذرا اس کے کام دیکھیں کوئی بھی چیز جو اس کے موں میں آ جائے نا آسانی سے وہ اٹھا کے لے آئے گا اور پھر آ کے جب تک وہ چیز چھپا نہ دو نا تب تک یہ کہتا رہے گا کہ یہ بس پھینکتے رو میں اٹھا کے لیتا ہوں گا اور پھر آ کے دوبارہ سے وہ چیز رکھے گا اور پھر بقاعدہ اس کو ہاتھ لگا کے کہے گا کہ اس کو پھینکو میں لے کے ہوں اب دیکھیں بار بار اٹھا کے لے کے آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو سو ان کی پیاری پیاری حرکتوں کے ساتھ ساتھ ہم کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بلیوں کا نائنٹی پرسنٹ دماغ جو ہے وہ انسانوں جیسا ہوتا ہے اسی لیے یہ اتنا انسانوں کے ساتھ ریلیشنشپ کو پسند کرتی ہیں اور اپنا بانڈ جو ہے وہ مضبوط کرتی ہیں انسانوں کے ساتھ اور جو ان کا فیوریٹ پرسن ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ پیار سے رہتی ہیں ایک انٹرسٹنگ اور کومن فیکٹ یہ ہے کہ کیٹس جو ہیں وہ پانی سے ڈرتی ہیں اور یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ان کو نحلانا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ سوائی پسند ہیں خود کو صاف رکھ لیتی ہیں لیکن اگر ہم ان کو نحلانا چاہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کو نحلانے کے لیے ویڈی انٹرسٹنگ فیکٹ ای تینک میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کیٹس جو ہیں وہ اپنی لائف کا سیونٹی پرسنٹ جو ان کی لائف ہے وہ ٹائم جو ہے وہ سو کے گزار دیتی ہے مطلب سبتر فیصد حیصہ جو ہے اپنی زندگی کا وہ سونے میں گزار دیتی ہیں اور ایک ریسرچ سے اب یہ پتہ چلا ہے کہ کیٹس رکھنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ جو ہے وہ ون پرسنٹ تک مطلب ایک تہائی وہ کم ہو جاتا ہے کیٹس رکھنے والے جو ہیں وہ میں نے پیچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب یہ سوتی ہیں تو ایک خاص قسم کی ساؤنڈ جو ہے وہ آواز ایک وہ نکالتی ہیں کہ وہ آواز جو ہے وہ جب ہم انسانوں کے ساتھ کیٹس سوتی ہیں اور وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو اسے ہارٹ اٹیک کا رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کچھ کیٹس جو ہوتی ہیں وہ اپنے اونرز کے لیے گفت لاتی ہیں اور وہ گفت جو ہے وہ عجیب و غریب ہو سکتے ہیں ان میں مرے ہوئے چوہے کوئی بھی چیز ایسی اٹھا کے لاتی ہیں یہ کیٹس جو ہیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ہمارا اونر جو ہے وہ بھی ایک عجیب و غریب بلی بلی ہی ہے اور یہ اپنا وجود جو ہے وہ برقرار نہیں رکھ سکتے اور اس کے لیے اور یہ ہمارا خیال کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم سے تو اس کے لیے وہ اپنے اونرز کے لیے گفت لے کے آتی ہیں اور وہ گفت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے اگر اس طرح کا کچھ وہ لے کے آئیں تو ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں گھر میں کہ یہ کیوں باہر سے کوئی چیز اٹھا کے لے کے آئے ہو اور یہ ان کی نیچر ہے کہ وہ گفت لے کے آتے ہیں اپنے اونرز کے لیے یہ بہت تیز رفتار ہوتی ہیں اور جتنا یہ چلتی ہیں اس سے آدھا وقت یہ خود کو چاٹنے میں مصروف رہتی ہیں یہ دیکھیں اب یہاں بھی لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کو چاٹ بھی رہے ہیں اور یہ ٹیپو جو ہے نا اور یہ ٹینہ یہ ٹینہ ہے پڑی مسوم لیکن اس کو کوئی چھیڑ دے تو پھر یہ کسی کو نہیں بخشتی اور یہ میڈم جینی یہ تو اتنی ایٹیٹیوڈ والی ہے کہ اس نے تو کسی کو پاس آنے نہیں دینا نا نہ کسی سے پیار کروانا ہے بس یہ دور دور ہی رہتی ہے کسی کے پاس نہیں آتی اب بھی وہ لڑ رہے ہیں تو آکے ان کو مار رہی ہے ویسے ان کے پاس نہیں آئے گی کبھی اور یہ ٹینہ یہ کسی کو کچھ کہتی نہیں ہے کوئی کہہ دے تو پھر اس کو بخشتی نہیں ہے پپوزی چڑے چھوٹی سی مٹکو فیتر اس کو کہتی ہے میری مٹو ایک فیٹ یہ بھی ہے سلو بلنکنگ کہ اگر آپ کی کیٹ آپ کو دیکھ کے آرام سے آنکھیں کھولے اور بند کرے دیٹ مین کہ وہ آپ کی کمپنی میں سیکیور فیل کر رہی ہیں اور آپ کو وہ اپنا دوست سمجھ رہی ہیں اور سلو بلنکنگ جو ہے وہ صرف کیٹس اس پرسن کے ساتھ کرتی ہیں جس پہ اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے اور جس کی کمپنی میں وہ خود کو سیکیور فیل کرتی ہیں امریکہ میں بلیک کیٹ جو ہے سیاہ بھلیاں ان کو منحوس سمجھا جاتا ہے جبکہ انگلینڈ اور جپان میں یہ خوش بختی کی علامت سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے گھر تو جو بلیک کیٹس ہیں وہ تو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہیں سب ہی پیاری ہیں لیکن یہ تو سب سے زیادہ مٹو تو سب سے زیادہ پیاری ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اور انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں گیٹس کے بارے میں وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور آپ لوگ تو بلی کو کالی بلی کو منحوس نہیں سمجھتے کمنٹ باکس میں ضرور بدایے گا